مسیح کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام میرا نام کامران بابو مسیح ہے جو کہ میں پاکستان لہور اندرون شہر کا رہنے والا میرے چار بہنیں اور چھے بھائی ہیں میرا گھرانہ پہلے سے مسیح میں تھا اور میں ایک مسیح گھرانے سے تلق رکھتا ہوں جیسے میں مسیح گھرانے میں بھڑ رہا تھا تو جیسے ہی میری ایج دس سال یا یارہ یا بارہ سال کی ہوئی تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے شروع ہوئی جیسا کہ مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں ایک خواجہ سرا یعنی ٹرانس جنڈر یعنی کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے ہجڑوں والی ایک حرکت حرکات سی ہونے شروع ہوئی اور میں نے لپسٹک لگانا شروع کر دی چوڑیاں پہننا شروع کر دی چنی اوڑنا شروع کر دی میں نہیں جانتا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اور یہ سب میں کیوں کر رہا تھا جبکہ میرے خاندان میرے ماں باپ نورمل تھے میرے بہن بھائی سب نورمل تھے بس اچانک سے ایسا کچھ فیل ہونا شروع ہوا کہ میرے اندر ایک ہجڑوں والی ایک حرکات سی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور جیسے ہی مجھے ان سب چیزوں کا پتا چلا تو میرے گھر والے مجھے ڈانٹتے تھے مارتے تھے بہت گصہ کرتے تھے میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میری فیملی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو اگنور کرنا شروع کیا اپنے گھر سے نکل آیا اور اپنے دوسرے خواجہ سراؤ لوگوں میں جا بسا اور ان لوگوں میں رہنا شروع کر دیا اور وہ سب کام وہ سب حرکات کرنی شروع کر دی جیسا کہ عام سب خواجہ سراؤ ٹرانس جنڈر جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے وہ سب کام کرتے ہیں میں نے بھی وہ سب کام کرنا شروع اور پھر جیسے ہی میں خواجہ سراؤں میں آیا اور وہ سب کام کیے جو خواجہ سراؤ کرتے تھے یعنی سگنل پر مانگنا ڈانس فنکشنز وغیرہ کرنا لوگوں کی شادی بیعہ میں ان کے گھروں میں جانا اور جب کہیں کسی کا بچہ پیدا ہوتا ان کے گھروں میں جانا وہ سب کام کیے میں نے اور اس کام میں میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا اور اس کام سے میں نے اپنی سونا کھریدا گاڑی کھری دی اور بہت کچھ اس کام سے میں نے بنا لیا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ایک ناممکن ہے کہ میں باپس آ سکوں میرے پاس سب کچھ تھا ہر ایک چیز تھی لیکن سکون نہیں تھا اور کسی کا پیار نہ ماں باپ کا نہ بہن جیسے مجھے پتا چلا کہ میں ایک خواجہ سراؤ کی فیلڈ میں ہوں اور لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے کوئی بھلاتا نہیں تھا کوئی اچھا نہیں سمجھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں نے ہر ایک چیز ایسے کام سے بنا لی ہے تو مجھے کوئی اچھا کیوں نہیں سمجھتا مجھے کوئی بھلاتا کیوں نہیں ہے یہاں تک کہ ایون کے میرے گھر والے بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے ڈانٹتے تھے میں نے اس کام میں رہ کر بہت کچھ بنایا اپنا اس کام میں رہ کر میں نے گاڑی بنائی سونا بنایا ہر ایک چیز جو کہ مجھے اس کام میں ملتی رہی میں آگے بڑھتا گیا اور لگتا تھا کہ ناممکن ہے کہ میں دوبارہ نورمل لائب کو جی سکوں لیکن یہ سب کچھ تھا میرے پاس سکون نہیں تھا پھر اچانک سے میں نے خدا کو پکارا یاد کیا کہ خدا مجھے اس فیلڈ سے کب نکالے گا اور کیسے نکالے گا میرے عزیزو یہ میری گواہی یہاں سے سٹارڈ ہوتی ہے کہ مجھے اچانک سے ایک کال آئی جو کہ میں نہیں جانتا وہ کال مجھے کہاں سے آئی انہوں نے میرا نمبر کہاں سے لیا کیسے لیا ایک سسٹر کی مجھے کال آئی کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کون ہوتے ہیں جو میرا انٹرویو لینا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا آپ مجھے معاشرے میں عزت دلا سکتے ہیں کیا آپ مجھے گھر میں راشن دے سکتے ہیں کیا مجھے آپ میرے گھر میں وہ دوبارہ سے پیار دلا سکتے ہیں جو کہ نورمل لائف میں ہوتا ہے اس سسٹر نے مجھے کہا کہ بھائیہ میں آپ کے لیے پریئر کروں گی کہ خدا آپ کو اس فیلڈ میں سے نکال پھر اس کے بعد میرے عزیزوں میں نے اس بہن کی بات کو اپنے دل اور دماغ پر لیا اور میں جب اس بہن کو ملنے گیا تو اس بہن نے میرے لیے پریئر کی شکر گزاری کی اس کے بعد میں نے ببتسمہ لیا اور خدا کو اپنا نجات اور شخصی نجات دہندہ قبول کیا میرے عزیزوں یہ میری گواہی ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنی خادموں کے ساتھ رفاقت کی اور اب میں ایک سال ہو گیا ایک منیسٹری کے ساتھ جی جیسے میں اس بہن سے ملا اس بہن نے میرے لیے دعا کی اور میرا ذہن خدا کی طرف مائل ہونا شروع ہوا تو اس بہن نے مجھے لہور شہر ساندہ میں ایک چرچ میں لے کے گئی وہاں پر میں نے ببتسمہ لیا ببتسمہ لینے کے بعد میں میرے عزیزوں اس کے بعد خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے بعد میں مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں خدا کی کلام کی اس کی انجیل کی منادی کرنا میرے عزیزوں میں سولہ سال سے اسپیلڈ میں رہا میں گناہ کی دنیا میں جیتا رہا گناہ کرتا رہا وہ کام کرتا رہا جو کہ خدا کی نظر میں گناہ ہے خدا کے فضل سے خدا کی شکر گزاری سے اس کے رحم سے ہمیں چار سال ہو گئے ہیں خدا کے کلام کی منادی اس کی انجیل کی بشارت ہر جگہ ہر شہر اور ہر خدا کے لوگوں میں کر رہا ہوں اور ہمیں چار سال سے خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے تاکہ خدا کا کام اور بڑھتا چلا جائے اور آپ لوگ بھی میری یہی گواہی ہے کہ آپ لوگ بھی اس گواہی سے برکت پائیں گے ضرور اس کو سنیں گے اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے خدا نے کیسا بڑا ایک جلالی کام کیا جو کہ ہمارا خدا قدرت اور جلال سے بڑا خدا ہے موجزات کل بھی کرتا تھا آج بھی کرتا رہا ہے اور موجزات کرتا رہے گا